دوستو چبیس مارچ سے سی ایس کے اور کےکی آر کے بیچ مقابلے سے آئی پیل دو جربائیس کی شروعات ہونے بالی ہے اس سے پہلے سبی ٹیموں کے کلاری پریکٹس کیم میں پسینہ بہانے میں لگے ہیں سبی ٹیموں کی طرف سے لگتار بڑی بڑی کبریں نکل کر آ رہی ہیں کیل راہول کی کپتانی میں اترنے جا رہی ہی آئی پیل کی نئی ٹیم لکنو سپر جائنٹس کی طرف سے بھی کچھ بڑی کبریں آ رہی ہیں اس بیڈیو میں ہم ان سبی کبروں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے اگر آپ بھی ہیں لکنو ٹیم کے بڑے پین تو اس بیڈیو کو ایک لائک کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کرکٹ رائنگل کو بھی سبسکرائب کریں چلی دوستو اب بیڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پہلی کبر کی تو یہ ہے لکنو کے نئے کلاری کو لے کر دوستو لکنو سپر جائنٹس نے چوٹ کے چلتے باہر ہوئے انگلیس تیج گینباج مارک بوٹ کا ریپلیسمنٹ ڈھونڈ لیا ہے مارک بوٹ کی جگہ لکنو نے اوشٹیلی آئی تیج گینباج اینڈیو ٹائی کو اپنی ٹیم میں سامل کیا ہے لکنو نے اوپیسیلی اس بات کی گوشنہ کر دی ہے آپ کو اتا دیں اینڈیو ٹائی ایک کرول کی بیس پرائز میں آکسن میں سامل ہوئے تھے لیکن انہیں کسی نے نہیں کری دا اور اب ایک کرول کی پرائز میں ہی لکنو کی ٹیم کی طرف سے بے کھیلنے والے ہیں اب جلد ہی اینڈیو ٹائی بھارت پہنچ کر لکنو کے کیمپ کو جوان کریں گے اس اوشٹیلی آئی تیج گینباج نے آئی پیل میں 27 مقابلے کھیلے ہیں جن میں ان کے نام 40 بکٹ ہیں اس سے پہلے اینڈیو ٹائی پنجاب کنگس گجرات لائنس اور راستان ڈولز کا حصہ رہ چکے ہیں آپ کو عطا دیں کہ 2017 میں اپنی ڈیبی میچ میں ٹائی نے 17 رن دے کر پہنچ بگٹ جٹکے تھے لکنو کو اینڈیو ٹائی سے بیسائی پردرسن دورانے کی امید ہے اب بات کرتے ہیں دوسری قبر کی جو لکنو کی ٹیم سے آ رہی ہے وہ ہے ٹیم کے اونر سنجیب گوینکا کی طرف سے دوستو لکنو سوپر جائنٹس نے آئی پیل 2022 کے لیے اپنی جرسی کو لانچ کر دیا ہے لکنو کی جرسی پر گرون کا ایک پرتیق چنے بنا ہوا ہے گرون کے اس چنے کا جکر کرتے ہوئے ٹیم کے اونر سنجیب گوینکا نے کہا کہ لکنو اپنی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ بے مانتے ہیں کہ سپلتا صحیح کام کے لیے صحیح لوگوں کا سیلیکشن کرنے پر ڈپینڈ کرتی ہے لکنو سوپر جائنٹس کے مالک سنجیب گوینکا نے کہا کہ لکنو میں ہم لوگ پہلے آپ پہلے آپ کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں تیسری قبر کی جو لکنو سے نکل کر آ رہی ہے وہ ہے پرپل کیپ کو لے کر دوستو لکنو سوپر جائنٹس کی طرف سے آویس خان اور ابھی ویسنوئی کو اس سال پرپل کیپ جیتنے کر سے بڑا داویدار مانا جا رہا ہے سب سے پہلے آویس کی بات کرنا تو اس یوبا تیج گینواج کو لکنو نے دس کروڑ روپے میں اپنی ٹیم میں سامل کیا ہے پچھلے سینو میں آویس دوسری سب سے زیادہ بکٹ لینے بالے گینواج رہے تھے سولہ میچم میں اس گینواج نے چوبیس بکٹ لیے تھے ان سے آگے صرف پرسل پٹیل تھے جنہوں نے بتیس بکٹ چٹکائے تھے اس سینو میں بھی آویس خان اپنی گینواجی سے تحلقہ مچا سکتے ہیں مہین بات کریں ربی بسنوئی کی تو اس اسپن گینواج کو آنے والے سمیہ میں بارتی ٹیم کے ایک بڑے اسپنر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے پچھلے دوسری سینو میں بھلے ہی اس گینواج کو کھیلنے کے برپور موقع نہ ملے ہوں لیکن جتنے بھی میچ اس گینواج نے کھیلے ہیں ان میں اس اسپنر نے بلڈ کرکٹ کے بڑے بڑے بللیوانیوں کو اپنی پھرکیہ کے جال میں پھسایا ہے ایسے میں دوستو یہ دو گینواج ربی بسنوئی اور آبیس خان لکنو کی طرف سے پرپل کیپ کو جیت سکتے ہیں تو دوستو یہ تین بڑی کبریں لکنو سپر جائنٹس کی طرف سے نکل کر آ رہی ہیں اب ایک لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب جارہو کریں تینکس پور ووچنگ